سوین تہمینہ دولتانہ ایک بڑے جگیردار سیاسی خاندان کی بیٹی ہے وہ خود بھی ایک جگیردار خاتون ہے اور کئی بار ایمے نے رہی دو بیٹے ہیں اور خود اس وقت بڑاپے کی طرف گمزن ہے لاہور کے ایک پوش ایریا میں ایک انگلیش میڈیوم سکول چلاتی رہی مسلم لیگ کے مرکزی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا رہا اور وہ وفا کی وزیر بھی رہ چکی ہیں ان ساری باتوں بلکہ رکاپٹوں کے باوجود اس نے دوسری شادی رچائی اور لطف یہ ہے کہ اس سیکنڈل میں بعض بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کے نام بھی سامنے آتے ہیں مگر مسلم لیگ کے ذیمہ دارالان میں سے کسی نے بھی وزاد کے لیے کبھی لبکشائی نہیں کی اور اسے سراسر ذاتی معاملہ قرار دیا سمین اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب لاہور کے ایک انگریزی اخبار فرشیر پوسٹ جو اب بند ہو چکا ہے اس میں تیمینہ کی والدہ اکیلہ دولتانہ نے اپنی بیٹی کو آگ کرنے کو نوٹس شایع کر آیا تھا اس پر سماجی حلقوں نے بڑی حیرت محسوس کی کہ قومی اسمبلی کی رکن بیٹی کو آگ کرنے کی نوبت کیوں آئی شایع شدہ نوٹس میں اس کی وزاد نہیں تھی لیکن جلدی تیمینہ کی دوسری شادی کی بات منظر عام پر آ گئی تیمینہ دولتانہ کی پہلی شادی سول اکتوبر انیس سو بہتر کو گلبرک لاہور کی جامعہ مسجد بی بلاگ کے امام مسجد شاہ محمد امین نے میاں شوقت علی اکیل کے ساتھ پڑھائی تھی تیمینہ نے زندگی کے تئیس سال شوقت اکیل کے ساتھ گزارے اس کے بعد دو بیٹے عمران اکیل اور عرفان اکیل پیدا ہوئے تیمینہ دولتانہ لاہور میں ایک انگلیش میڈیم سکول چلاتی تھی جبکہ مری میں اس نے کچھ ولاز بنا کر کرائے پر دے رکھے تھے اس نے موضہ لندن میں زریع آرازی پر باغات بھی لگوائے انیس سو اٹھاسی میں تیمینہ نے سیاست شروع کی وہ مسلم لیگ پنجاب کی جنرل سیکیٹری اور پھر نیب صدر بھی منتخب ہوئی انیس سو تریانوے کے عام انتخابات میں اس نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ویہاڑی سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا الیکشن مہم میں اس کا واستہ زہ دنور سے پڑا یہ صاب چودری شجاعت حسین کے ایک ادارہ میں میجر کے بیٹے تھے زہ دنور نے تیمینہ کے حامی کے ایسی ایسے انتخابی مہم چلائی اور آہستہ آہستہ تیمینہ کے قریب ہوتا گیا اور پھر یہ قریبی تعلقات ان دونوں پہلے سے شادی شدہ افراد کی شادی پر ختم ہوئے زہد بھی زلہ ویہاڑی سے ہیں وہ زلہ کانسل کے ممبر بھی رہے ان کی پہلی بیوی ان کے والد انور کے ہمراہ اس وقت لاہور میں رہیش پذیر تھی تیمینہ سے شادی کے بعد زہد نے اپنا پہلا گھر چھوڑ کر تیمینہ کے ساتھ مستقل رہیش اختیار کر لی اس کے لیے مبینہ طور پر تیمینہ نے اپنے بچوں اور شوہر کو گھر سے نکال دیا تھا لیکن بعد میں نامعلوم وجہ سے اس نے اپنے رہیش چھوڑ کر کرائے پر گھر لے لیا کہا جاتا ہے کہ تیمینہ کی الیکشن مہم میں اس کے شوہر شاوکت علیل اور اس کے بیٹوں نے بھی حصہ لیا تھا شہری حلکوں میں شوہر اور دیسی حلکوں میں زہد اور تیمینہ جاتے رہے اور ابتدا میں گاڑی میں گن مین اور ڈریور موجود ہوتے تھے لیکن بدتدریج ان کی چھٹی ہو گئی اور زہد اکیلا ہی تیمینہ کو لے کر جاتا رہا کہا جاتا ہے کہ اس کی شکایت ڈریور نے میاں شوکت اقیل سے کی لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی الیکشن جیتنے کے بعد جب زہد نے لاہور میں تیمینہ کے پاس آنا جانا شروع کیا اور رات گئے تک اس سے باتیں کرنے لگا تو میاں شوکت اقیل نے تیمینہ سے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے ہماری شورت کو نقصان پہنچتا ہے جس پر تیمینہ سیخ پا ہو گئی اور پھر شوہر اور بچوں کو الگ کر دیا میاں شوکت اقیل کا دعویٰ ہے کہ میں نے تیمینہ کو طلاق نہیں دی اس نے نکاح پر نکاح کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بارہ اکتوبر انیس سو تریانوے کو ایک اردو اخبار میں خواتین امیدواروں کے شوہروں کے جو انٹرویو چھپے تھے ان میں میری اور تیمینہ کی تصویر موجود ہے اور بطور خامن میرا انٹرویو ہے وارٹر لسٹ میں بھی اس کے شوہر کی ایسی ایسے میرا نام ہے کاغذات نام زدگی میں بھی اس نے شوہر میاں شوکت اقیل لکھا ہے سمین رات گئی بات گئی سمین رات گئی